جی تو گھر آتے ہی کام سٹارٹ ہو گیا صفائی والا تو بھی میں فریج سارا میں نے خالی کیا ہے ابھی میں یہاں پر فریج دھو رہی ہوں اور میرے ہزبن کے کہہ رہے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ گاڑی کی پچھلی جو سیٹ ہے جس پہ گوگل بیٹھتا ہے اس پہ کافی بال آ جاتے ہیں چادر بھی بچھاتے ہیں لیکن گوگل جو ہے وہ کسے چادر جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے تو آج ٹائن تھے سے یہ پچھلی والی سیٹ جو ہے اس کو واش کر رہے ہیں اور یہاں پر گوگل اور بیلا اپنا ناشتہ کریں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے یعنی سات بجے ہی یہاں پر کافی دھوپ آ جاتی ہے اور موسم بھی اب کافی گرم ہوتا جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ صبح صبح ہی اپنا جو سارا کام ہے صفائی والا وہ ختم کرتے ہیں تو کھانے کی تیاری میں نے سٹارٹ کر دی ہے آج بریانی بنا رہی ہوں اور ساتھی رائتہ بھی بنا لوں گی یہاں پر چاول جو ہے وہ میں نے دو گھنٹے پہلے ہی بھگو کے رکھے ہوئے تھے ابھی بس مثالہ بناوں گی اور اس کے بعد مطلب کورما بناوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ چاول اس میں شامل کر دوں گے تو یہاں پر بریانی کے لیے کورما جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور سیکرٹ بتاتی ہوں کہ ہم بزار سے جو بریانی لیتے ہیں اس میں سے ایک بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جبکہ ہم گھر میں جو بریانی بناتے ہیں اس میں وہ خوشبو نہیں آتی تو میں وہ سیکرٹ بھی آپ کو بتاتی ہوں وہ سیکرٹ ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ بریانی ایسنز ہوتا ہے جو آپ کو ہر سٹور سے مل جائے گا تو اس کے دو سے تین کترے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنی بریانی میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں جب آپ دم لگاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گا آپ ٹرائے کرنا بہت مزے کی اور بہت وہ جو بزار والی خوشبو ہے نا وہ آنا شروع ہو چاہی گے آپ کی بریانی میں سے تو یہ دیکھیں جو یہ ہے فائنل لک اور باہر کھانا جو ہے وہ میں نے گوگل اور بیلا کو دے دیا یہاں پر آپ بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں ساتھ میں نے رائتہ بنایا ہے اور تھوڑا سا تربوس پڑا ہوا تھا وہ کٹا ہے تو بس ابھی ہم لوگ کھائیں گے کھانا ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بیلا کتنی پیاری لگ رہی ہے جس نے شاور لیا ہے اور گوگل نے بھی شاور لیا ہے دونوں آج بہت فریش لگ رہے ہیں ان کے جو کارپٹ ہیں وہ بھی میرے ہسپر نے دھوئے ہیں اور وہ بھی خوشک ہو چکے ہیں تو ابھی بس انہوں نے دودھ پی لیا اب یہ سو جائیں گے تو بس ان کو یہاں پر اب چھوڑتے ہیں گوڈ نائٹ بولتے ہیں اور میں نے بنا دی ہے کڑک سی چائے اور آج جو دن کا اقتدام ہے وہ کڑک سی چائے سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ بہت بزی ڈے تھا تو انشاءاللہ کال دوبارہ بات ہوگی اللہ حافظ